اور دلی کے سنگو بارڈ پر کسانوں کی سیوہ میں خانے پینے کے ہر چیز سامان باٹھے جا رہے ہیں جس کو ہم مارکٹ سے جاگر خرید کر کھاتے ہیں آج سنگو بارڈ پر کسانوں کی سیوہ میں ایک سنگٹن کے طرف سے کوڑرنگ کا لندر لگایا گیا جائز علیہ ہمارے سمواداتا دیوانشو ملہوترانے دلی کے سنگو بارڈ پر کسانوں کی سیوہ میں تمام سنگٹنیاں پر پہنچ رہے ہیں اور ان کو تمام طریقے کی خانے پینے کی چیزیں باٹھ رہے ہیں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر کولڈرنگ کا لنگر لگایا گیا ہے ایک سنگٹن کی طرف سے اور یہاں پر کسانوں کی بیچ میں لنکا باٹی جا رہی ہے پینٹا باٹی جا رہی ہے کوکا کولا باٹی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دن میں تھوڑی سی دھوپ ہو جاتے ہیں ایسے میں گرمی کا احساس ہوتا ہے ایسے میں گرمی کو دور کرنے کے لیے یہاں پر کولڈرنگ کا لنگر یہاں پر لگایا گیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنگو بارڈر پر ہر وہ چیز باٹی جا رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں جا کر ہم خریدتے ہیں پیسے خرچ کر کر ہم اس کو لاتے ہیں اور کھاتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں کسانوں کو کولڈرنگ باٹی جا رہی ہے اور ایک تصویر آپ کو اور بتانا چاہوں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ سامنے یہاں پر جو مونفلی ہے اس کا بھی یہاں پر لنگر لگایا گیا ہے کیونکہ سردیوں میں لوگ مونفلی کھانا پسند کرتے ہیں ایسے میں مونفلی کو گریبوں کی بادام بھی کہا جاتا ہے ایسے میں یہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے مونفلی بھی باٹی جا رہی ہے تو سنگو بارڈر پر ہر وہ سامان باٹا جا رہا ہے جو لوگ باہر سے جا کر مارکٹ سے جا کر خریدتے ہیں اور ہر چیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو کملا کی کسانوں کا آندولن لگاتار جا رہی ہے پچھلے پندرہ دنوں سے کسان یہی پر بیٹھے ہیں اور ان کی سیوہ میں اس طریقے سے لوگ پہنچ رہے ہیں الگ الگ طرام طریقے کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی یہاں پر باٹی جا رہی ہے جس سے کسانوں کے اندر جو منوبل ہے وہ بنا رہے ہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ وہ آندولن میں شامل ہوئے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ویوستہ نہیں ہو پا رہی ہے ایسے میں یہی وجہ ہے کہ کسانوں کا منوبل بنا رہے ہیں اس لئے تمام سنگٹن یہاں پر پہنچ رہے ہیں نہ کہ وہ ہندوستان کے تمام سنگٹن پہنچ رہے ہیں بلکہ ویدیشی بھی سنسائیں آ کر یہاں پر کسانوں کی سیوہ میں تمام طریقے کی چیزیں باٹ رہی ہیں کیا نویان منوچ کولی کے ساتھ دیوان چومل ہوترا ٹوٹل نیوز ڈلی